سبسکرائب کر لیں ڈاکٹر مندیب دیا چینل کو بیل کو دعا کنوٹ اکوشن آن کر لیں لیٹسٹ ہیلتھ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کی دوستو آج ہم بات کریں گے کچھ ایسے سپر سیڈز کے بارے میں کچھ ایسے بہترین بیڈیو کے بارے میں جن کے آگے جو آج کے سمیں میں ہم ملٹی وٹامن کھاتے ہیں اپنے شریر کی جیسے چہرے کے لیے بالوں کو اچھا کرنے کے لیے ویٹ لاؤس کرنے کے لیے شریر میں جو چمڑی اور پالوں کو سوست رکھنے کے لیے وہ ملٹی وٹامن بھی ان کے آگے فیل ہیں اس لیے ان کو سپر فورس بول دیتے ہیں تو آج ہم ان تینوں سپر فورس کے بارے میں بات کریں گے فلیکس سیڈز کے بارے میں پمپکن سیڈز کے بارے میں اور سن فلاور سیڈز کے بارے میں پوری جانکاری دیں گے کیونکہ یہ بیج ہے بہت چھوٹے پر آپ کے ویٹ لاؤس کے لیے سیدھ کو ٹھیک کرنے کے لیے بالوں کی بہت ساری سمسیہوں کے لیے اور چمڑی کو بہتری کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ اس کے فائدے ہیں تو ویڈیو دوستو لاس تک دیکھئے گا اور کیسے اس کو کھانا ہے ہم سارا ڈسکس کریں گے اور پوری جانکاری آپ کو دیں گے کیا کیا اس کے استعمال کرنے کے طریقے ہیں کیسے یہ آپ کو فائدہ کر پائے گا اور کتنا کھانا ہے دوستو فلیک سیڈ کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں یہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی بڑی ہے جن لوگوں کو ہائیجین اپنا پروپر نہیں رہتا وہ دن بر کام میں لگے رہتے ہیں جیسے کالج جہاں سکول جانے والے بچے ہیں جب تک ماتا پتہ ان کا خیال لگتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد وہ اپنی سکن کیئر اور بالوں کو صحیح ڈھنگ سے سنبھال نہیں پاتے ہیں جن سے ان کے ہائیجین نہ ہونے کی وجہ سے اور ڈائیٹ پروپر اور کھانا نیوٹریشن نہ لینے کی وجہ سے ان کو وٹامنز ڈیفیسنسی ہو جاتی ہے چمڑی ان کی سوکنے لگ جاتی ہیں جروری پڑ جاتی ہیں ان کی چمڑی پر بلیمشس آ جاتی ہیں اور بال ان کے جڑنے لگ جاتی ہے سوک کر تو آپ کو میں بتا دوں فلیک سیڈز کھانے سے آپ کی یہ ساری سمجھ سے آئیں حل ہو سکتی ہیں چاہے کوئی بچے ہیں چاہے پورش ہیں چاہے میلائیں ہیں بہت ہی بڑی ہے کیونکہ فلیک سیڈز کے اندر وٹامن ای ہوتا ہے جو سکن کے لیے اور بالوں کی گروہت کے لیے بہت بڑی آتا ہے اور فلیک سیڈز دیلی آپ کھائیں گے آپ کی جو بال ہیں اور چمڑی کے نیچے خون کی جو بلڈ کی سپلائی یا وہ بڑیا ہوگی ہیلتھی ہوگی اگر خون اچھے طریقے سے بالوں کے نیچے سے گھومے گا تو بالوں کو پورا نیوٹریشن خوراک ملے گی آگے بڑھنے کے لیے اور روکھا پن سکھا پن اور بال جڑنے ٹھیک ہو کر آپ کی جو چمڑی کے اندر بھی جان ڈل جائے گی کیونکہ فلیک سیڈ سرکولیشن کو بلڈ سپلائی کو بہت ہی بڑیا ٹھیک کرتا ہے اگر بلڈ سپلائی نہ ہو تو بال آپ کے روکھے سکھے ہو کر جڑنے شروع ہو جاتے ہیں ڈائیجیشن کو آپ کو ٹھیک کرتا ہے اسے پیٹ بھرا ہوا لگتا ہے اسی وجہ سے ویٹ لاؤس کے لیے بھی فلیک سیڈز ہیں بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہے اگر ویٹ لاؤس کے لیے اگر ایک چمچ بھی آپ کھانے لگیں تو آپ کو سارے دن کے لیے پیٹ ایسا آپ کا فولہ فولہ لگے گا بھرا ہوا لگے گا اور کھانے کی بوکھ بھی نہیں لگی گے اور آپ کو کمجوری بھی نہیں آئے گی شریر سے آپ بڑی اتریقے سے نہیں ہوتی آپ کو ویٹامین ڈیفیسنسی نہیں ہوتی اور آپ کی چمڑی اور سکن اور ہیر بہت ہی بڑی اتریقے سے گروتھ اور سندر کرتے ہیں آپ کے اب چلتے ہیں پمکن سیڈز کے بارے میں بات کریں گے پمکن سیڈ ہے جو بالوں کی گروتھ کے لیے بہت ہی بڑی ہے خاص کر کے پرشوں کے اندر دیکھا گیا ہے کی انڈرو جینک ایلوپیشی ہے ایک بیماری ہے جس کے اندر بال ہیں جہاں تو سر کے بیچ میں سے اڑ جاتے ہیں جہاں کانو والے حصے میں سے اڑ جاتے ہیں اور یہ جینٹک بھی اس بماری کو بول دیا جاتا ہے کہ یہ اس بال جڑنے کی سمسیہ کا علاج نہیں ہے تو ایسی سمسیہوں میں پرشوں کے اندر اگر محلاؤں میں بھی یہ انڈرو جینک ایلوپیشی کی سمسیہ آگیا ہے ہیر فال کے لیے بہت ہی بڑی ہے یہ سیڈز ہیں جو پمپکن سیڈز اور ڈرائی سکن کے لیے اور خاص کر کے دیکھا گیا ہے کہ بچے ہیں وہ دھوب میں بہت گھومتے ہیں جہاں آپ کا ڈیلی ٹریبلنگ کا کام ہے سفر کرنا پڑتا ہے پولیوشن واتاوار میں بہت سارا ہے دھوب کے ٹچ میں بہت زیادہ آپ جس کی وجہ سے آپ کی بالوں کی سید ڈرائینس چمڑی کے اندر روکھاپن اور چمڑی کی بالوں کو سندھ بنانے کے لیے پولیوشن کے اندر پمکن سیڈز بہت ہی بڑی ہے بینیفیشل ہے یہ بہت ہی بڑی ہے طریقے سے ان کو ٹھیک کرتے ہیں کیونکہ پمکن سیڈز کے اندر وٹامن بی ہوتا ہے جو بالوں کی اور چمڑی کی صحت کے لیے بہت جروری ہوتا ہے کیلشیم ہے جو بالوں اور چمڑی کے لیے اچھا ہوتا ہے مگنیشیم ہے اور خاص کر کے ایک ڈی ایچ ٹی کو بلاغ کرتا ہے پرشی کے اندر جو بال جڑنے کی سمجھ سے ہے جو انڈروجینک الیوپیشی ہے وہ ڈائی ہیڈرو ٹیسٹی سٹون ہارمون کی وجہ سے آتی ہے اس کو یہ بلاغ کر کے اس تکلیف کو ٹھیک کرتا ہے اور چمڑی کو کیونکہ اس کے اندر فائٹو کیمیکلز ہوتے ہیں بہت سارے اور بھی بٹامنز ہوتے ہیں جس سے چمڑی کے اندر آپ کی جان ڈال دیتا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ اس کے فائدے ہیں جو پرشیوں کے لیے جو ویٹ لاؤس کرنا چاہتے ہیں جن کی ڈائیشن پرشیوں کے اندر ٹھیک نہیں ہے وہ ویٹ لاؤس بھی اس سے بہت ہی بڑی ہے طریقے سے کر سکتے ہیں اور پرشی اگر اس کو لیں تو بہت ہی زیادہ ان کے بالوں کی سکن اور ہیر کے لیے بہت ہی بڑی ہے یہ رامبان دوائے ایک طرح کی مہلائیں اس کو نہ لیں تو سب سے بڑی ہے رہے گا تو یہ آپ فلیکس سیڈز ہیں اور ہم نے پمکن سیڈز کے بینیفیٹس دیکھ لیں اب کئی لوگوں کو ایکسیسیف ہیر فال ہوتا ہے بہت زیادہ ہیر فال ہوتا ہے اور خاص کر کے مہلاؤں میں بلیمیشز ہیں جہاں آنکھوں کے نیچے کالے گرے پڑ جاتے ہیں بلیمیشز جن کو جہائیاں بولتے ہیں ان کے لیے بہت سارے پرڈکٹ کھاتے ہیں بہت ساری میڈیسن کھاتے ہیں ٹھیک نہیں ہوتے ہیں اور ایکنے بچیوں میں دیکھا گیا جا بچوں کے اندر بڑھتی مرکسہ سارا چہرہ ایکنے سے کیل مہاوسوں سے بڑ جاتا ہے اور پھر اس کے نشان چھوٹ جاتے ہیں اور ریجوی نیشن جو چمڑی کی دوبارہ سے ٹھیک کرنے کی اپنے آپ کو شمتہ ہے وہ چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے نشان پرمنٹ رہ جاتے ہیں اس کو یہ ٹھیک کرتا ہے ایسی سمجھ سے آپ سن فلاور سیڈز ہیں کھانے بھی اپنی ڈائٹ میں ایڈ کرنا ہے اس کو اور اس کے پیس کا تیل نکال کر ایکسٹرنلی بھی اپلائی کریں فیس پیک کی طرح تو آپ کی بال جڑنے کی سمجھ سے آپ کی بلیمیشز ہیں جہاں ہی ہیں اور ایکنے سکار فیوڑے فنسی ہیں جو کیل مہاوسے ہو رکھیں آپ کو یہ بہت ہی بڑی ہے طریقے سے ٹھیک ہوں گے کیونکہ اس کے اندر آلیک اور لینولک نام کے دو ایسے کیمیکل کمپاؤنڈ پائے جاتے ہیں قدرتی نیچرلی پائے جاتے ہیں جو آپ کی ایسی سمجھ سے کو بہت ہی بڑی ہے طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں اور ویٹ لاؤس بھی جن کو ویٹ لاؤس کرنا چاہتے ہیں چربی بہت زیادہ چڑھ رکھی ہے جنوں ہی استعمال کر سکتے ہیں سن فلاور پمکن سیڈ اور فلیکس سیڈ ویٹ لاؤس کے لیے پرش یہ تینوں استعمال کریں گے اور اپنی چمڑی اور جو سکن اور ہیرز کی گروت کے لیے بھی الگ لگ ہم نے ڈسکس کیا ہے بہت ہی بڑی ہے ان کو آرام ملے گا اب اس کے کچھ سائیڈ فیکٹس بھی ہو سکتے ہیں جیسے کی جن لوگوں کے ٹرائی گلیسرائیڈ بڑھتے ہیں خاص کر کے ٹی جی بڑھتے ہیں ان کے لیے یہ نقصان کر سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو امیگا تھری فیٹی ایسڈ ہوتا ہے وہ ٹرائی گلیسرائیڈ کو بہت زیادہ بڑھاتا ہے ٹرائی گلیسرائیڈ اگر آپ کے بڑے ہوئے ہیں تب یہ نہ کھائیں پرنینسی کے دوران جو مہلائی ہیں جن کی پیٹ کے اندر بچے بھی پنینسی چاہے ایک مینے کی ہے چاہے دو کی ہے چاہے نومے مینے کی ہے وہ اس سے دور ہی رہیں کیونکہ اس سے مسکیریج کی پرولم آسکتی ہے اور کئی لوگوں کو نوزیا الٹی آنا وارم ٹنگ بدحجمی جیسی شکایت آنے لگے تو اس کی ڈوز کم کر دیں تو بڑیہ رہے گا اب لینا کیسے آیا فلیک سیڈ کو پمپکن سیڈ کو سن فلاوڈ سیڈ بیجو کا ایک چمچہ لگ بگ ایک مینے تک لیں گے آپ کو پورا ایفیکٹ دیکھنے کے ملے گا اور اس ایفیکٹ کے حساب سے آپ لمبا سماوی لے سکتے ہیں اور جاتا دوریشن ہے جو رکمینڈیشن ہے وہ ایک مینے کی ہے ایک مینے تک یوز کر کے اس کے ریزلٹ پائیں پھر آگے لمبا یوز کرنے چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کی سلا سے ہی یوز کریں دوستو ہوپ آپ کو ساہا سمجھا گیا ہوگا کیسے کیسے کس تکلیفوں میں آپ کو یہ استعمال کرنا ہے بینہ میرے چیند پر بہت سارے ہیلتھ ٹاپکس پر ویڈیوز ہیں گٹیا لجی اسمہ برین ٹیومر کینسر ہے کیسے ہم پرمنیٹ لی ڈیپٹیز اور ٹھائرڈ کو ٹھیک کر سکتے ہیں کیسے جن کی ہرٹ کی ایفیسنسی کم ہو گیا وہ والو بدلوانے کی خوض خوضبین کر رہے ہیں سب میرے چینل پر ویڈیوز آویلیو سارے میرے چینل پر جا دیکھ سکتے ہیں تو ملتے